مینجنگ ڈائریکٹر سنسالیڈ ویس منیجمنٹ بورڈ سید امتیاز علی شاہ نے کہا ہے کہ سس جبلیو ایم بی اور ہریالی حب کے مشتر کا قاوش سے کچھرے کی ریسائیکلن سے نہ صرف محول صاف ہوگا بلکہ کچھرے کو دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جا سکتا ہے اس معاہدے کا مقصد کچھرے میں سے کام کی اشیاء کو ریسائیکل کر کے محول کو گرین اور شہریوں کو صحت مند محول فراہم کرنا ہے ایم ڈی سنسالیڈ ویس منیجمنٹ بورڈ سید امتیاز علی شاہ نے زلہ ملی جی ٹی ایس شرافی گوٹ میں ہریالی حب ریسائیکلنگ پلانٹ کا تفصیلی دورہ کیا اس دوران انہیں بریفنگ میں بتایا گیا کہ زلہ ملیر کی چار یوسیز میں آگاہی مہم کے ذریعے رہائشیوں سے کچھرہ الگ الگ حاصل کر کے منصوبے کے تحت بنائے گئے ٹرنچس میں چالیس دن پروسیس کے بعد آرگینک خات تیار کی جا رہی ہے جبکہ پلاسٹک اور پولیتھن بیک سے پلاسٹک دانہ اور پلاسٹک فلیکز تیار کیا گیا ہے پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد اسے کراجے کے تمام ازلہ ہیدراباد اور لڑکانہ میں بھی شروع کیا جائے گا ایم ڈی سنسالیڈ ویس منیجمنٹ بورڈ نے مکمل پروسیس اور تیار کی گئی اشیاء کا معاینہ کیا دورے کے دوران ایم ڈی سولیڈ ویس کا کہنا تھا کہ سیز ڈیو ایم پی اور ہریالی ہب کی مشتر کا کاوش سے کچھرے کی ریسائیکلنگ سے نہ صرف محول صاف ہوگا بلکہ کچھرے کو دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جا سکتا ہے اس معاہدے کا مقصد کچھرے میں سے کام کی اشیاء پلاسٹک بغیرہ کو ریسائیکل کر کے محول کو گوین بنانا ہے اور شہریوں کو صحت مند محول فراہم کرنا ہے